سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں کرن جاوید سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز اسد امر نے کہا کہ اپوزیشن کے لیے بری خبر ہے کہ گپتان کریس پر سیٹ ہو گئے ہیں اور لمبی انکس کھیلنے کے لیے تیار ہیں حفیظ شیخ کہتے ہیں کہ ملکی تاریخ میں پہلی بار حکومت نے اخراجات میں کمی کی مولانا فضل رحمان کی نواز شریف سے ٹیلی فونک گفتگو مولانا نے جیل بھرو تحریک شروع کرنے کا مشورہ دے دیا قومی احتساب بیورو نے پاک لین کیس میں زمنی ریفرنس دائر کر دیا جس میں آصف زرداری سمید انیس ملزمان کا نام شامل کیا گیا ہے ملک بھر میں کرونا کے چھہ سو سترہ نئے کیسز ریپورٹ پندرہ مریض جانبہ حق کرونا کیسز کی مجموعی تعداد دو لاکھ تواسی ہزار آٹھ سو بتیس تک جا پہنچیں زر تاج گل کا ایک اور مزایکہ خیز بیان سامنے آگیا زیاؤل حق کے یومِ وفات کو یومِ پیدائش کہتی دکھائی دے رہی ہیں اصد عمر نے کہا ہے وزیراعظم کسی کو این آر او نہیں دیں گے عمران خان کی حکومت نے ثابت کیا ملک کے مفاد میں وہ سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے کہا ہے کہ ماضی میں لیے گئے کرز کے پانچ ہزار ارب روپے واپس کیے حکومت نے ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے مراد دی ملکی تاریخ میں پہلی بار حکومت نے اخراجات میں کمی کی مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے اپنی کارکردگی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا ماضی میں لیے گئے کرز کے پانچ ہزار ارب روپے واپس کیے بیس ارب ڈالر خسارے کو کم کر کے تین ارب کر دیا گیا حکومت نے ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے مراد دی ملکی تاریخ میں پہلی بار حکومت نے اخراجات میں کمی کی صدر اور وزیراعظم ہاؤس کے فنڈز کم کیے گئے ہم نے کسی ادارے کسی وزارت کو سپلیمنٹری گرانٹ نہیں دی وہ پچھلے دو سال میں ہم نے پانچ ہزار ارب روپے کے ماضی کے لیے ہوئے کرز واپس کی اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے کوشش کی کیونکہ اگر آپ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں تو کوئی حکومت کوئی ملک ایسا نہیں جس کے ترقی کی ہو بغیر دنیا کے ساتھ تعلق بڑھا اور ان دو چیزوں میں ہماری جو پفارمنس رہی ہے ماضی میں وہ اچھی نہیں رہی نہ ہم ایکسپورٹس بڑھا سکے ہیں نہ ہم لوگوں کو قائل کر سکے ہیں کہ وہ یہاں کے انویسٹمنٹ کریں تو اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ایک پائدہ دنیا پر پاکستان کو آگے لے جانا ہے اسد عمر نے کہا کہ اپوزیشن کے لیے بری خبر ہے کہ کپتان کریس پر سیٹ ہو گئے ہیں اور لمی ایننگز کھیلنے کے لیے تیار ہیں وزیراعظم کسی کو این آر او نہیں دیں گے عمران خان کی حکومت نے ثابت کیا ملک کے وفاد میں وہ سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں بلکہ دنیا کے اندر لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک پاکستان ان ملکوں کی صف میں ہے جن کو کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کامیابی سے اس مشکل کا مقابلہ کیا کہ دو سال سے ملک پر نا اہل ترین حکمران مسلط ہیں حکومت کی دو سالہ کارکردگی برترین مایوس کون اور کرپترین ہیں دو سال پاکستان اور وام کے لیے قیامت بن کر گزرے نواز شریف نے بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا حکومت کے ساتھ بیٹھنا ہمارے موقع کی نفی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف نے جے یو ایف آئی فے کے سربراہ مولانا فضل رحمان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ آئندہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا مولانا فضل رحمان نے جیل بھرو تحریک شروع کرنے کا مشورہ دے دیا تفصیلات کے مطابق سابق وزیراعظم نواز شریف نے جمعیت علمہ اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل رحمان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ذرائع کے مطابق نواز شریف نے بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا حکومت کے ساتھ بیٹھنا ہمارے موقع کی نفی ہے آئندہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا مشترکہ حکمت عملی تیگ کریں گے نواز شریف نے مولانا فضل رحمان سے گفتگو میں کہا رہبر کمیٹی کا جلد اجلاس بلایا جائے رہبر کمیٹی کے اجلاس میں مشترکہ حکمت عملی تیگ کی جائے سابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ میری بیماری دور ہونے سے کمیونکیشن نہ ہونے سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں جس پر فضل رحمان نے کہا کہ نون لی کو اپنے بہت قریب سمجھتا ہوں اپوزیشن کی بڑی جماعتوں کو نیپ کے ذریعے ڈرائے جا رہا ہے مولانا فضل رحمان نے نواز شریف کو نیپ پیشیاں نہ بھوکتنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کسی بھی پیشی پر کوئی بھی پارٹی رہنما نیپ میں پیش نہ ہو پیشی سے انکار کیا جائے اور جیل پھرو تحریک شروع کی جائے رابطے میں دونوں رہنماوں میں مشترکہ حکمت عملی کے ساتھ چلنے پر اتفاق کیا گیا ریفرنس کے مطابق آصف زرداری بلاول پارٹین میں پچیس پچیس فیصد کے شراکتدار ہیں آصف زرداری اور بلاول بھٹو نیپ کے سامنے شراکتداری کا اعتراف کر چکے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں قومی احتساب بیورو نیپ نے پارک لینڈ کیس میں زمنی ریفرنس دائر کر دیا جس میں آصف زرداری سمیت انس ملزمان کا نام شامل کیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق نیپ راول پنڈی نے پارک لینڈ کیس میں زمنی ریفرنس دائر کر دیا ریفرنس میں آصف زرداری بھی پارک لینڈ میں شیئر ہولڈر تھے ریفرنس میں کرپشن کی رقم ایک اشاریہ پانچ بلینڈ سے بڑھ کر تین اشاریہ چوہتر بلینڈ ہو گئی جبکہ وعدہ ماف گواہان کی تعداد بھی بڑھی نیپ کا کہنا ہے کہ ریفرنس میں تین مزید ملزمان کو شامل کیا گیا ہے جبکہ گواہان نے بیان میں کہا ہے کہ تمام معاملات پارک لینڈ انتظامیہ کے کہنے پر کرتا رہا ریفرنس کے مطابق آصف زرداری بلاول پارک لینڈ میں پچیس پچیس فیصد کے شراکتدار ہیں آصف زرداری اور بلاول بھٹو نیپ کے سامنے شراکتداری کا اعتراف کر چکے ہیں نیپ نے مزید کہا کہ ایس ای سی پی کے افسران نے پارک لینڈ مہائیدوں اور جالی دستاویز پر مدد کی جالی دستاویزات پر کمپنی نے کرزہ لیا اور پارک لینڈ نے کرزہ واپس کرنے سے انکار کیا تھا ملک بھر میں کرونا کے فال کیسز کی تعداد تیرہ ہزار چھسو تیس ہے جبکہ اب تک دو لاکھ ستر ہزار نو مریض سہتیاب ہو چکے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ملک میں چوبیس گھنٹوں میں چھسو سترہ افراد میں کرونا کی تزدیق ہوئی اور پندرہ مریض جانبہاک ہو گئے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کی جانے والی رپورٹ کے مطابق کرونا کیسز کی مجموعی تعداد دو لاکھ نواسی ہزار آٹھ سو بٹیس تک جا پہنچی اور مجموعی امواد کی تعداد چھ ہزار ایک سو نوے ہو گئی کرونا کے فال کیسز کی تعداد تیرہ ہزار چھسو تیس ہے جبکہ اب تک دو لاکھ ستر ہزار نو مریض سہتیاب ہو چکے ہیں این سی اوسی کے مطابق سن میں ایک لاکھ چھبیس ہزار چار سو پچیس پنجاب میں پچانوے ہزار چھسو گیارہ خیبر پکتونخواہ میں پینتیس ہزار تین سو سنتیس گلگت بلدستان پچھس سو اٹیس پلوچستان میں بارہ ہزار تین سو گیارہ ازاد کشمی میں کرونا کے دو ہزار ایک سو ننانوے کیسز سامنے آ چکے ہیں چوبیس گھنٹوں میں سترہ ہزار چھسو بارہ کرونا ٹیسٹ کیے گئے جبکہ اب تک مجموعی طور پر تیس لاکھ سترہ ہزار دو سو تیرہ ٹیسٹ ہو چکے ہیں ملک بھر کے سات سو پینتیس اسپتالوں میں کرونا کے ایک ہزار دو سو پیچھتر مریض زیر علاج ہیں گزشتہ روز چھٹا کی کینجر جھیل میں کشتی لٹنے کے افسوسناک واقعے میں جا بہاگ ہونے والے ایک ہی خاندان کے دس افراد کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد سپردکاک کر دیا گیا ہے متاثرہ خاندان گم سے نڈھال ہے انہوں نے واقعے کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ بھی کیا ہے کراچی کے ایک خاندان پکنک کے لئے کینجر جھیل گیا تھا لیکن افسوسناک واقعے کے بعد میتے لے کر واپس لوٹا خاندان کے بارہ میں سے دس افراد کینجر جھیل کی لہروں کی نظر ہو گئے نماز جنازہ میں سیاسی مذہبی جماعت کے رہنماؤں اور رشتہ داروں نے شرکت کی اپنوں کی جدائے پر اہل خانہ گم سے نڈھال نظر آئے اس سے قبل اہل علاقہ سمیت سیاسی شخصیات نے متاثرہ خاندان سے تازیت کی پورسہ نے واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے سندھائی کورٹ میں ڈپٹی کمیشنر تھٹا اور دیگر حکام کو فرق بنا کر آئینی درخواست دائر کر دی گئی ہے درخواست میں کہا گیا ہے کہ دوہزار سترہ میں بھی کینجر جھیل میں ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا لیکن عدالت احکامات کے باوجود جھیل میں احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی گئیں ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر زرتاج گل کے نیچڈی ٹی وی شو میں شرکت کی ایک ویڈیو زیر گردش ہے جس میں وہ زیاؤل حق کے پیومے وفات کو یوم پیدائش کہتی دکھائی دے رہی ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وفاقی وزیر برائے محلیادی تبدیلی زرتاج گل آئیرو سابنے منفرد بیانات کے باعث خبروں کی زینت بنی رہتی ہیں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر زرتاج گل نے نیچڈی ٹی وی شو میں شرکت کی ایک ویڈیو زیر گردش ہے جس میں وہ زیاؤل حق کے یوم وفات کو یوم پیدائش کہتی دکھائی دے رہی ہیں شو کے میزبان کی گلتی کی نشائن دہی کہ آج ان کا یوم پیدائش نہیں یوم وفات ہے کو بھی وہ کسی خاطر میں نہیں لاتی اور اپنی بات جاری رکھتی ہے وفاقی وزی نے شو میں سات موجود نون لیگ کے رہنما جابے ددیف پر تنس کرتے ہوئے کہا کہ آج ان کی پارٹی کے بانی زیاؤل حق کا یوم پیدائش ہے جس کی میں انہیں موارک بات دیتی ہوں جس پر شو کے میزبان ندیم ملک نے زرتاج کے سامنے ہاتھ جو دی اور کہا کہ خدا کا نام لیں آج سترہ اگس ہے اور آج کے دن زیاؤل حق کے تیارے کو حاصل ہوا تھا اور ان کی موت واقع ہو گئی تھی زرتاج گل کی اس بات پر ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب اپنا سر پکڑ لیتے ہیں اور ہسی چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں مسلم لیگ نون کی رہنما ہینا پرویز بٹ نے زرتاج گل کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ زرتاج گل کبھی مایوس نہیں کرتی زرتاج گل اس وقت پاکستان کے ٹویٹر ٹرینڈ پینل پر سرفیرس ٹرینڈ میں موجود ہیں اس وائرل ویڈیو پر وفاقی وزیر کی جانب سے اب تک کوئی وضاحت نہیں دی گئی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد